راجہوں کی دوسری کتاب اجرائیل کا راجہ حسے یہودہ کے راجہ احاج کے بارمی ورس میں ایلہ کا پوتر حسے سومرون پر اجرائیل میں راجہ کرنے لگا اور نو ورس تک راجہ کرتا رہا اس نے وہی کیا جو یہوا کی درشتی میں برا تھا پر تو اجرائیل کے ان راجہوں کے برابر نہیں جو اس سے پہلے تھے اس پر اجرائیل کے راجہ سلمے نے سیڑھنے چڑھائی کی اور حسے اس کے عدین ہو کر اس کو بھیٹ دینے لگا پرنتو اجرائیل کے راجہ نے حسے کے راج دروک کی گوشتی کو جان لیا کیونکہ اس نے سو نامک مصر کے راجہ کے پاس دوتھ بھیجے تھے اور اجرائیل کے راجہ کے پاس ورسک بھیٹ بھیجنی چھوڑ دی اس کا اجرائیل کے راجہ نے اس کو بندی بنایا اور بیڑی ڈال کر بندی گرہ میں ڈال دیا سامریہ کا پتن تب اسور کے راجہ نے پورے دیس پر چڑھائی کی اور شومرون کو جا کر تین ورس تک اسے گھیرے رہا حسے کے نوے ورس میں اسور کے راجہ نے شومرون کو لے لیا اور اجرائیلیوں کو اسور میں لے جا کر حلد میں اور گوجان کی ندی ہوبر کے پاس اور موڈیوں کے نگروں میں بسایا اس کا کارن یہ ہے کہ ید بھی اسرائیلیوں کا پرمیسر یہوا ان کو مصر کے راجہ فیرون کے ہاتھ سے چھوڑا کر مصر دیس سے نکال لیا تھا تو بھی انہوں نے اس کے ورد پاپ کیا اور پرائے دیوتاوں کا بھیمانہ اور جن جاتیوں کو یہوا نے اسرائیل کے سامنے سے دیس سے نکالا تھا اس کی ریتی پر اور اپنے راجاؤں کی چلائی ہوئی ریتیوں پر چلتے تھے اسرائیلیوں نے کپٹ کر کے اپنے پرمیسر یہوا کے ورد انوچیت کام کیے ارثات پہروں کے گمت سے لے کر گڑوالے نگر تک اپنی ساری بستیوں میں اونچے ستان بنا لیے اور سب اونچی پہاڑیوں پر اور سب ہرے ورکشوں کے نیچے لاتھے اور اسیرہ کھڑے کر لیے ایسے اونچے ستانوں میں ان جاتیوں کے سمان جن کو یہوا نے ان کے سامنے سے نکال دیا تھا دھوپ جلایا اور یہوا کو کروہ دلانے کے یوگیں پورے کام کیے اور مورتوں کی اپاس نہ کی جس کے بھی سے یہوا نے اس سے کہا تھا تم یہ کام نہ کرنا تو بھی یہوا نے سب بھوشے وقت آؤں اور سب درشیوں کے دوارہ اسرائیل اور یہودہ کو یہ کہہ کر چیتایا تھا اپنی بری چال چھوڑ کر اس ساری ووستہ کے انسار جو میں نے تمہارے پورکاؤں کو دی تھی اور اپنے داس بھوشے وقت آؤں کے ہاتھ تمہارے پاس پہنچائی تھی میری اگیا اور ویدھیوں کو مانا کرو پرنطو انہوں نے نیمانا ورن اپنے ان پورکاؤں کے سمان جنہوں نے اپنے پرمیسر یہا کا وشواص نے کیا تھا وہ بھی ہٹھیلے بن گئی وہ ان کی ویدھیاں اور اپنے پورکاؤں کے ساتھ اس کی وچہ اور جو چتونیاں انہوں نے دی تھی ان کو تُچھ جان کر نکمی باتوں کے پیچھے ہو لیے جس سے وہ آگ پس میں نکمے ہو گئے اور اپنے چاروں اور کی ان جاتیوں کی بھی پیچھے ہو لیے جن کے وشہ یہاں نے انہیں آگیا دی تھی کہ ان کے سے کام نہ کرنا انہوں نے اپنے پرمیسر یہاں کی سب آگیاں کو تیاغ دیا اور دو بچھڑوں کی مورتے ڈھال کر بنائی اور اسیرہ بھی بنائی اور آکاز کے سارے گھنوں کو دنڈوت کی اور بال کی اپاس نہ کی انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ میں ہوم کر کے چڑھایا اور بھاوی کہلانے والوں سے پوچھنے اور ٹونا کرنے لگے اور جو یہوا کی درشتی میں برا تھا جس سے وہ کرودیت بھی ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے اپنے اچھا سے بگ گئے اس کان یہوا اسرائیل سے اتی کرودیت ہوا اور انہوں نے اپنے سامنے سے دور کر دیا یہودہ کا گوتر چھوڑ اور کوئی بچا نہیں رہا یہودہ نے بھی اپنے پرمیسر یہوا کی آگیا نیمانی ورنجووی دیا اسرائیل نے چلائی تھی انہی پر چلنے لگے تب یہوا نے اسرائیل کی ساری سنتان کو چھوڑ کر ان کو دکھ دیا اور لوٹنے والوں کے خاتھ کر دیا اور انت میں انہیں اپنے سامنے سے نکال دیا جب انہوں نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے کے ہاتھ سے چھین لیا تو انہوں نے نبات کے پوتر یاروبام کو اپنا راجہ بنایا اور یاروبام نے اسرائیل کو یہوا کے پیچھے چلنے سے دور کھیج کر ان سے بڑا پاپ کریا اتہ جیسے پاپ یاروبام نے کیے تھی ویسے ہی پاپ اجرائیل بھی کرتے رہے اور ان سے الگ نے ہوئے انت میں یہوا نے اجرائیل کو اپنے سامنے سے دور کر دیا جیسا کہ اس نے اپنے سب داس بھائیل بھائیل دیسے کے دیس میں انے جاتیوں کا بسایا جانا اسور کے راجانے بیویلون کتہ اوہ ہمات اور شویم نگروں سے لوگوں کو لا کر اجرائیل کے ستان پر شومرون کے نگروں میں بسایا اس پر کاروے شومرون کے حدیقاری ہو کر اس کے نگروں میں رہنے لگے جب وہاں پہلے پہل رہنے لگے تب یہوا کا بہن مانتے تھے اس کان یہوا نے ان کے بیچ سنگ بھیجے جو ان کو مار ڈالنے لگے اس جاتیا تُو نے ان کے دیش سے نکال کر سومرون کے نگروں میں بسا دی ہے وہ اس دیش کے دیوتاؤں کی رتی نہیں جانتی اس سے اس نے ان کے مجدی سنگ بھیجے جو ان کو اس لیے مار ڈالتے ہیں کہ وہ اس دیش کے دیوتاؤں کی رتی نہیں جانتے تب اسور کے راجہ نے آگیا دی جن یاجکوں کو تم اس دیش سے لے آئے ہو اس میں سے ایک کو وہاں پہنچا دو اور وہاں جا کر رہے اور وہاں ان کو اس دیش کے دیوتا کی ریتی سکھائے تب جو یاجک سومرون سے نکالے گئے تھے ان میں سے ایک جا کر بدیل میں رہنے لگا اور ان کو سکھانے لگا کہ یہ ہوا کا بھے کس سرطی سے ماننا چاہیے تو بھی ہر ایک جاتی کے لوگوں نے اپنے اپنے نجد دیوتا بنا کر اپنے اپنے بسائی ہوئے نگر میں ان اونچے ستانوں کے بھونوں میں رکھا جو سومرون واشیوں نے بنائے تھے بیبیلون کے منوشوں نے شکوت نوت کو کوت کے منوشوں نے نیرگل کو ہماد کے منوشوں نے امیشا کو اور عویوں نے نیبھج اور ترکتاک کو ستابت کیا اور سپوامی لوگ اپنے بیٹوں کو ادر ملیک اور ان ملیک نامک سومیم کے دیوتاؤں کے لیے ہوم کر کے چڑھانے تھی پرنطو سب پرکار کے لوگوں میں سے اونچے ستانوں کے یاجگ بھی ٹھہرا دیتے تھے جو اونچے ستانوں کے بھونوں میں ان کے لیے بلی کرتے تھے وہ یہوہ کا بھے مانتے تو تھے پرنطو ان جاتیوں کے ریتی پر جن کے بیچ میں نکالے گئے تھے اپنے اپنے دیوتاؤں کی بھی اپاسنا کرتے رہے آج کے دن تک وہ اپنی پورانی ریتیوں پر چلتے ہیں وہ یہوہ کا بھے نہیں مانتے وہ نے تو ان ویدھیوں اور نیوموں پر اور نے اس ویوستہ اور آگیا کے انسار چلتے ہیں جو یہوہ نے یاکوب کی سنتان کو دی تھی جس کا نام اس نے اس رائیل رکھا تھا ان سے یہوہ نے وچہ باندھ کر انہیں یہ آگیا دی تھی تم پرائے دیوتاؤں کا بھے نے ماننا اور نے انہیں دنوط کرنا اور نے ان کی اپاسنا کرنا اور نے ان کو بلی چڑھانا پر یہوہ جو تم بڑے بل اور بڑھائی ہوئی بوجہ کے دورہ مستر سے نکال لے آیا تم اسی کا بھے ماننا اسی کو دنوط کرنا اور اسی کو بلی چڑھانا اور اس نے جو جو ویدھی اور نیم اور جو بیوستہ اور آگیا تمہارے لئے لکھی انہیں تم صدا چونکسی سے مانتے رہو اور پرائے دیوتاؤں کا بھے نیم ماننا جو وادشا میں نے تمہارے ساتھ باندی ہے اسے نیم بھول اور پرائے دیوتاؤں کا بھے نیم ماننا کہ اپنے پرمیسر کا بھے ماننا وہی تم کو تمہارے سب ستروں کے ہاتھ سے بچائے گا تو بھی انہوں نے نیم مانا پرنطو وہ اپنی پرانی ریتی کے انصار کرتے رہے ایتو وہ جاتیاں یہوا کا بھے مانتی تو تھی پرنطو اپنی خودی ہوئی مورتی کی اپاسنا بھی کرتی رہی اور جیسے میں کرتے تھے ویسے ہی ان کے بیٹے پوتے بھی آج کے دن تک کرتے آ رہی ہیں